بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس آر سے ہم لوگ پاکستان سٹیڈیز کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس میں اگر تو آپ لوگ اس کو بک کا اگر آپ لوگ یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں ورڈنگ ایک تو یہ ہے کہ مشکل ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے آپ لوگ لیکچر سنیں اور پھر سارا کا سارا آپ لوگ انہیں اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آر سے ہم لوگ اس کے لیکچر سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگ ٹویشن گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرپشن میں اس کا لنک ہے فری ٹویشن گروپ ہے فور سائیکالوجی سٹوڈنٹس اسپیشلی اور دوسری بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگ کو روز ملے کی جو روٹین ہے وہ بتائی جاتی ہے آپ لوگ کو کوئی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ نے کیا کام نہیں کرنا اس کے علاوہ پیپرز کے حوالے سے سی جی پی کے حوالے سے ہر طریقے سے ہر قسم کی گائیڈنس ہے اس کے فل گائیڈنس کے نام سے ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں اس کا کارڈ بھی جو ہے وہ ڈسپلی کر دوں گی وہ بھی آپ لوگ دیکھئے گا اور باقی بھی سارے سبجٹس کے لیکچرز ہمارے چینل کی لیں سائیکالوجی کے سارے سبجٹس کے ہیں بیگا سائیکالوجی کے اور اس کے علاوہ بھی جو دوسری جو مختلف فیلز ہیں ان کے بھی کچھ لیکٹرز ہیں تو آپ لوگ پلی لسٹ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ آسانی سے جو ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ آڈیالوجی ہوتی کیا ہے آڈیالوجی یعنی کہ نظریہ یہ ایک پورا سیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کے عقیدوں کا آپ لوگوں کے ویلیوز اقدار کا اور آپ لوگوں کے آئیڈیالز کا یعنی کہ آپ جو چیز خواہش ہوتی ہیں آپ لوگوں کے جس چیز ہیں ان ساری چیزوں کا آپ لوگوں کے عقیدوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ آڈیالوجی کہتے ہیں کسی بھی گروپ کا یا کسی بھی قوم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے یہ ڈیپلی ہر بندے کی شعور کے اندر جو ہے نا وہ راستے خور چکا ہوتا ہے یہ ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کے پرنسپلز ہوتے ہیں مختلف ایک پورا فریم ورک ہوتا ہے پورا ایک دھانچہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق آپ لوگوں کے کام کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ایک آرڈر دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز کر نیا یہ چیز نہیں کر نیا آپ لوگوں کے ہر کام کو آپ لوگوں کے زندگیوں کو ایک مطلب جو دیتا ہے وہ آپ لوگوں کے آئیڈیالوجی ہوتی ہے آئیڈیالوجی اس بات پر زور دیتی ہے کچھ ایسے فریکٹیکلز کچھ ایسے جو ہے وہ پرنسپلز ہوتے ہیں مخصوص قسم کے پرٹیکلر اور کچھ آئیڈیالز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہمارے فیوچر کے لیے ایک نقشہ ایک جو ہے نا اس وہ بنا کے ہمارے آگے ہمارے نظریہ رکھ دیتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس بیس میں ہم لوگوں نے موو آن کرنا ہے یہ پورا ایک ریویو ہوتا ہے آپ لوگوں کی جو موجودہ آپ لوگ کی حکومت ہوتی ہے جو سیاسی ارنجمنٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کی سوسائٹی کے اندر سماجی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی معیشت کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے پورا ریویو ہوتی ہیں آپ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرتی ہیں ان پرنسپلز کے اوپر یہ کبھی کبھار آپ لوگوں کی کچھ ایسی فیلسفیاں ہوتی ہیں کچھ ایسے کام ہوتی ہیں جس کو یہ قانونی یا غیر قانونی قرار دے دیتا ہے تو یہ سارا آڈیالوجی ہوتی ہے آڈیالوجی ہر نیشن کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرف موف کرنا ہے آپ لوگوں کی یہ آپ لوگوں کے گولز ہونے چاہیے آپ لوگوں کی دنیا کو دیکھنے کا ایک پوائنٹ آف ویو ایک ویو آپ لوگوں کو دیتی ہے کہ دنیا کو کس نظریہ سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے ہر بندے کو اس کے رسپانسیبیلیٹی بتاتی ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ ساری ہماری آڈیالوجی ہوتی ہے پاکستان کی آڈیالوجی کیا ہے آڈیالوجی جو پاکستان کی جو آڈیالوجی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایولیوشنری پروسس سے گزر کے مختلف اس میں چینجز آتی گئی تو وہ ڈیویلپ ہوتی گئی اور تب وہ ایک شکل میں جو ہے نمارز وجود میں آئی ہے ہسٹوریکل پہلے ایک ایک سپنی دین ہے کہ پورا ہم لوگ ایک ہسٹری دیکھیں تو جو ہمارے تجربات تھے مسلمانوں کے وہاں سے ایک بیس بنی آڈیالوجی کی علامہ اقبال نے پھر اس کو ایک فلسفک کی فارم اس کو ایک وضاحت دی قادیاظم نے اس کو ایک سیاستی حقیقت کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کیا کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھی پاکستان نے انہوں نے پھر اوبجیکٹیو ریزولیوشنز کو گرانڈا دے پاکستان کو پاس کیا تھا اوبجیکٹیو ریزولیوشنز کو پاس کیا انہوں نے مارچ 1949 میں کہنے کہ ہمارے جو مین اوبجیکٹیوز پاکستان کے وہ ہونے چاہئے اور اس کو پھر ایک لیگل منظوری دے دی تھی ہماری اس آئیڈیالوجی کو ہے کہ آئیڈیالوجی ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں کیوں ہوئی تھی یہ آئیڈیالوجی بنائے کیوں گئی تھی جو جنوبی عیشہ کی جو مسلمان تھے جب انڈیا اور جب پاکستان بلکل اکٹھے اس وقت رہا رہے تھے تو اس وقت مسلمانوں کو یہ ریالائز ہوا کہ وہ ہندووں سے بلکل مختلف ہیں تو انہوں نے نا ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے سیپریٹ ہونے چاہئے ہماری پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہماری سیپریٹ ہونے چاہئے لیکن جب انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ انڈیا کے اندر ان کا فیوچر کیا ہوگا وہ دیموکرائٹک انڈیا کے اندر جمہوری انڈیا اس کے اندر ان کا فیوچر کیا ہوگا کیونکہ اس وقت ہندو میجورٹی میں تھے تو جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرتی ہے پاپولیشن تو پاپولیشن کیونکہ انڈیا کے زیادہ تھی تو انہوں نے تو پھر مسلمانوں کو لگا کہ فیوچر میں ہماری تو کبھی حکومت آئے گی نہیں کیونکہ وہ سیف نہیں تھا ہندو میجورٹی کی اندر رہنا اس لئے انہوں نے پھر اپنی ڈیمانڈ چینج کر دی انہوں نے کہا کہ ہماری جو ہماری سٹیٹ ہی سیپریٹ ہونی چاہئے صرف ہمارا یہ الیکٹریٹس نہیں سیپریٹ ہونے چاہئے ہمارے پوری کی پوری سٹیٹ سیپریٹ ہونے چاہئے پاکستان کا جو نظریہ ہے یہ اسی بات سے نکلا ہے کہ مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کی جو ایک کمیونٹی تھی ٹھیک ہے ساؤت ایشیہ میں جنوبی جو ایشیا ہے اس کے اندر مسلمانوں کو یہ ضرورت تھی کہ ہندو سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنی ایک پہچان کو مینٹین رکھنا تھا مسلمانوں کا یہ بلیف تھا کہ جو اسلام ہو گیا اور جو ہندویزم ہے یہ دونوں دو مختلف ریلیجن ہیں یہ سیم نہیں ہیں یہ صرف دو مختلف ریلیجن دو مختلف مذاہب ہی نہیں ہیں بلکہ ہر مذاہب ہر سوسائیٹی کو ایک آرڈر دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ دو مختلف سوشل آرڈرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دو کلچر مختلف کلچرز بن جاتے ہیں اور ان دونوں مذاہب کی درمیان کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی سیمیلیٹی نہیں ہے دیپلی اگر سٹیڈی کریں آپ لوگ اگر ہسٹری کو اس ساری اس زمین کے یعنی کہ سب کانٹینیٹ کی اگر آپ لوگ دیپلی سٹیڈی کریں تو اس سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور ہندووں میں درمیان جتنے بھی جو ڈیفرنسز تھے وہ صرف یہ انہوں نے نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اپنی سیاستی پارٹی الگ کرنے کے لئے انہوں نے سٹرگل کی تھی بلکہ دو سوشل آرڈرز کے درمیان ایک کلیش تھا دو سوشل آرڈرز بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھے ایک صدیوں سے ہزاروں سالوں سے اکٹھا رہنے کے باوجود بھی وہ مختلف کلچرز کو لے کے چل رہے تھے مختلف ٹریڈیشنز ان کے روایات ان لوگوں کی مختلف تھی ان لوگوں کے کھانے کی حیبٹس آدھتیں ان کا میوسک ان کا ارکیٹیکچر ان کے سکرپٹس ہر چیز جو انہوں نے مسلمانوں کی اور ہندوں کے جنب وہ مختلف تھی یہاں سے بیس بنی مسلمانوں کی قومیت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کی جو قومیت ہے یعنی کہ جو امت ہے وہ ہم لوگ کسی تیریٹری کی بیس پہ یا نسل کی بیس پہ یا زبان کی بیس پہ نہیں کرتے برکہ ہم لوگ اسلام کی بیس پہ اور اپنے عقیدے کی بیس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مسلمانوں کی ایک نیشن ہے ایک الگ جو ہے نا وہ ایک امت ہے انہوں نے پھر ڈیمانڈ کیے کہ جن ایریاز میں جو مسلمان مجیورٹی میں ہیں ان سارے ایریاز کو کٹھا کر کے ایک الگ سے ہماری سٹیٹ بنا دیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم لوگ ان ٹیچنگز پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں پھر اس کے بعد دو قومی نظریہ آگیا مسلمانوں کے یہی کنسپٹ ہے کہ وہ ایک نیشن ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ڈیویلپ ہو گیا تھا کہ مسلمان ایک الگ نیشن ہے پوری ایک الگ قوم ہے پاکستان جو بنا ہے نا وہ اس نیشن ہڈ کے کنسپٹ کا پروڈاکٹ ہے یعنی کہ اس کا ایک نتیجہ ہے پاکستان نے خود نہیں کریئیٹ کیا نیشن ہڈ کے کنسپٹ بلکہ پاکستان خود وہ پروڈاکٹ ہے نیشن ہڈ کے کنسپٹ کا تو یہ اب لوگ ایک امسی کیوز میں آتا ہے اگر اب لوگ بات کریں نا مسلمانوں کی جو نیشنلزم مسلمانوں کی جو قومیت ہے وہ جب اسلام آیا تھا تب ہی سے شروع ہو گئی تھے کہ مسلمانوں کی ایک جو الگ ہے نا وہ پہچان بننے شروع ہو گئی تھی ان کے پاس اسلام کے مختلف پرنسپلز آ گئے تھے جس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے قرآنک ٹیچنگز کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ آغاز کیا تھا کہ ہم نے قرآنک ٹیچنگز کے مطابق ہم نے گر ابنے زندگی گزارنی ہے مسلمانوں کی نیشنلزم کب سٹارٹ ہوئی تھی سب کانٹینٹ کے اندر یہ تب ہوئی تھی جب پہلے انڈین نے اسلام کو قبول کیا تھا تب سے مسلمانوں کی ایک جو نیشنلزم ہے جو امت ہے وہاں پر بننا سٹارٹ ہو گئی تھی عرب کے تاجر آئے تھے انہوں نے یہ ایک نیا ریلیجن جو ہے یعنی کہ اسلام انہوں نے آگے انٹرڈیوز کروایا تھا انڈیا کے ساحلی علاقوں میں پھر محمد بن قاسم پہلے مسلمان فاتح تھے جنہوں نے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے فتح کیا تھا اور اس کے بعد محمود غزنوی نے سترہ حملے کیے تھے اور تبلیغ کا ایک نیا جو ہے وہ آغاز کیا تھا انڈیا کے اندر پھر مسلمانوں کے مختلف صوفی ہیں علی حجویری ہو گئے میران حسین زنجانی ہو گئے وہ سب کانٹینٹ میں آئے انہوں نے انڈیا کی سوسائٹی کے جو مختلف پہلو تھے ان کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور وہاں پہ مسلمانوں کی اسلام کی جو ٹیچنگ ہیں اس کی ایک وہاں پہ عملی شکل انہوں نے دکھائی اور بہت زیادہ انہوں نے دعوت دی پھر قطب الدین ایبک وہ پرمنٹلی ہمیشہ کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی ایک جو اپنی جو پہچان ہوتی ہے وہ انہوں نے بنا دی انڈیا کے اندر اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جو ہے نا باچھاہت انہوں نے بنا دی سلطنت اور مغل ڈائنسٹیز جو ہے نا یہ وہی سے ہمار جو تھے وہ مغل ایک دور تھا وہ ساری جو ہے نا وہاں پہ ان کا قانون وہ ان کا راج ہوتا تھا تو ایک بہت ہی سٹرانگ ایک مضبوط مسلم کمیونٹی بن گئی تھی انڈیا کے اندر جن کے اپنے ایک وی آف لائف تھا اپنے مختلف تریڈیشنز تھے اپنے ہیروز تھے اپنے ہسٹری تھے اپنا کلچر تھا اسلام ہندویزم کے اندر کبھی بھی ابزورب نہیں ہو سکتا دینِ الٰہی بختی محمد یہ ایسی دو تحریکیں تھیں جو بنائی گئی تھی مسلمانوں کے علماء نے اپنے اسلامی کریٹر کو پریزرور رکھنے کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پھر شیخ احمد صلیر ہندی صلیر ہندی ہیں ان کا بہت زیادہ رول تھا اس سب میں اسلام کی طرف جب انگریزوں نے جب مسلمانوں کی حاکمیت کی اوپر قبضہ کر لیا تھا کیونکہ انڈسٹریل آپ لوگ دیکھیں ان کے پاس سٹریٹیجیز اور تھیں سائنٹیفک ڈیویلپمنٹس ان کے پاس زیادہ تھی پھر اس کے بعد جنگی عظیم ہوئی تھی جو ایٹین فیفٹی سیمن میوار آف انڈیپیننس اس سے بھی انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادہ کی گئے کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ برسغیر ساری یہ جو بریٹیش ہیں یعنی انگریزوں کے خلاف جتنی بھی بغاوتیں ہوتی ہیں یہ سارے اس کے پیچھے ہاتھ صرف مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کو بلکل ہندووں کی مدد سے بریٹیش اور انگریز اور ہندو تھے انہوں نے مل کے مسلمانوں کو بہت پیچھے پھینٹ دیا تھا یہ ایک یہاں سے پھر دوبارہ سے موٹیویشن ملی جہاں سے مسلمانوں کو اپنی لگا کہ ہماری نیشنلیزم دونوں سے بلکل مختلف ہے تو ہماری الگ ریاستات ہونی چاہئے مسلمانوں کی سکولرز ہیں انہوں نے مختلف اصلاحات دی انہوں نے تیچنگز دی کہ اسلام کے قانون ہمیں کیا بتاتا ہے انہوں نے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کیا اس سارے حصے میں پرومینٹ نیم ہے سلسگیت احمد خان کا انہوں نے مسلمان کی کمیونیٹی کو انہوں نے جگہ آیا ان کو گائیڈ کیا اور ایڈوکیشنل ڈرائیو انہوں نے ایڈوکیشن دینا سٹارٹ کی تعلیم دینا سٹارٹ کی مسلمانوں کو الیگرڈ مومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ورک کرتی تھی یہی بریٹیش رول کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لئے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو یہی ایڈوائز کی کہ آپ لوگ اس کو جوائن نہ کریں کیونکہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز کو افورڈ کر سکتے کیونکہ وہ کمزور تھے پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سرسید احمد خان جو ڈر تھا کہ ہندو جو ہمیشہ ڈومینیٹ ہی رہیں گے مسلمانوں کے اوپر اسی ڈر کی وجہ سے دو قومی نظریہ کی بنیاد بنی تھی اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ بنی 1906 میں اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے تو مسلمانوں کے لئے الہ کریاست کی ڈیمانڈ انڈیا کے سامنے رکھ دی تھی سرسید نے یہاں پہ لوگوں کہا تاکہ آپ لوگوں کو موڈرن تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور پولیٹک سے آپ دور رہیں نون پولیٹیکل ایکٹیوٹی سے فیل ہاں دور رہیں تب بھی مسلمان ایڈوانس ہو سکتے ہیں الگرڈ مومنٹ بنائی گئی انہی کی قیادت میں بنائی گئی تھی اور ان کا یہی مین مقصد تھا کہ مسلمانوں کے رائز کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے مغرب کے جو پولیٹیکل لائنز ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی آل انڈیا مسلم لیگ جو ڈھاکہ میں بنی تھی وہ شروع میں اسی لیے ہی بنی تھی کہ پروموٹ انہوں نے یہی بریٹش کو یہی دکھایا تھا کہ ہم آپ کے جو ہے نا لائیل ہیں ہم آپ کے وفادار ہیں تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے محفوظ رکھا جا سکے اور مسلمانوں کے جو مفاد ہیں ان کو بھی جو ہے نا ہستہ ہستہ کر کے حاصل کیا جائے سکے یہاں سے ایک concept تھا separate electorates کا یہاں سے جو ہے نا concept دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اور ہندووں کے الگ الگ electorates ہونے الگ parties ہونی چاہئے یہاں سے ایک نیا دن ہوا تھا مسلمانوں کے جو انہیں کے جو مسلمان تھے ان کے لیے نا ایک نئے دن کا ایک آغاز جو سمجھنے کے ہوا تھا پھر دو کامی نظریہ جو ہے نا وہ ایک بنیاد بنی تھی پاکستان کے لیے مسلمانوں نے اسی کو بنیاد بنا کہ پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی تھی پھر کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو بریٹش انڈیا ہے اس میں صرف دو قومیں نہیں رہتی یعنی صرف انگریز اور ہندو ہی نہیں رہتے بلکہ مسلمان بھی ہیں جو صرف کوئی کمیونٹی نہیں ہے بلکہ خود ایک نیشن ہے پوری جن کی اپنی ہسٹری ہے اپنا ان کا ہیریٹیج اپنا ورسہ ہے اپنا تہذیب ہے کلچر ہے ان کی اپنی فیچر کے بارے مختلف خواہشات ہیں ایسپائیریشنز ہیں مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنے انٹرسٹ بتا سکیں انڈیا کے سامنے اور اپنی ساری زدگیوں کو اسلام کے مطابق گزار سکیں جہاں پہ کوئی بھی مجورٹی ان کو دبانے کی کوشش نہ کریں شروع شروع میں یہ جو ساری جو ڈیمانڈز تھی کہ ہمیں تحفظ دیا جائے ہماری آئین میں ہمارے بارے میں آئین میں ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ہمارے حقوق کا خیال رکھا جائے گا فیڈرل سسٹم جو ہے وفاکی وہ گورنمنٹ یعنی کہ ہماری گورنمنٹ ہمارا وفاک تھوڑا الاغ ہونا چاہیے لیکن بعد میں پھر پوری کی پوری سیپریٹ سٹیٹ کی ڈیمانڈ کر دی تھی جب بریٹش اور ہندو کسی بھی قسم کا تحفظ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو تب پھر مسلمانوں نے کوشش کی تھی کہ ہماری سیپریٹ سٹیٹ ہونے چاہیے پھر ہندی اور اردو کانٹروورسی یعنی کہ ہندی اور اردو کا تناظر شروع ہو گیا تھا ہندو جو یعنی کہ ہندووں کی خلاف جتنے بھی مومنٹس تھی مسلمانوں کے خلاف اس سے بھی وہ زیادہ شریعت ہو گی تھی مسلمانوں کے خلاف ہندو جو قوم تھی وہ بلکل خلاف تھے مسلمانوں کی قوم کے تو انڈیا کی جو نیشنلزم تھی ہندووں کی جو اپنی جو قومیت تھی انہوں نے یہی فورس کیا تھا مسلمانوں کو کہ وہ مطلب ان کی جتنے بھی ہندووں کی جتنے بھی جارہانہ جو جتنے بھی اقدامات اس سے مسلمانوں کو زیادہ ضرورت محسوس ہو دی گی کہ ہمارا الگ سے جو ایک ریاست ہونی چاہیے 1857 کے بعد 1657 کے بعد اردو اور ہندی کا تنافع شروع ہو گیا یہاں پہ تو بلکل ایک بہت بڑا حملہ سمجھا جاتا کہ مسلمانوں کے ہیریٹیج کی اوپر اور جو مسلمانوں کی جو پوری بادشاہت تھی اس کی اوپر جو ہے نا ایک ہندووں نے ایک طریقے سے حملہ کیا تھا کہ ہندووں نے ہندو جو ہے نا وہ اردو کو پسان نہیں کرتے کیونکہ وہ مسلمانوں کی زبان تھی وہ یہی ہندو یہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اوفیشل لینگویج جو ہے نا وہ ہندی ہونی چاہیے پہلے اردو ہوتی تھی اوفیشل لینگویج لیکن ہندووں نے کہا تھا کہ اس کو ریپلیس کر کے ہندی کو اوفیشل لینگویج بنا دیں پھر انہوں نے مختلف اس اردو کے خلاف انہوں نے مختلف قسم کی قیادتیں کی مختلف تحریکیں انہوں نے چلائیں ہندووں نے بنارس میں 1867 میں یہاں سے اردو ہندی کا جو تنازہ ہے وہ شروع ہو گیا تھا اس سارے ایشو میں سر سید احمد خات نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہندو اور مسلم اگر اکٹھے رہیں گے تو ان کا فیوچر کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتا ہندووں نے ہمیشہ یہی سٹرگل کی تھی کہ اردو کو ہندی سے ریپلیس کر دے اپنے آفیسز کے اندر یہاں سے پھر مسلمانوں کو زیادہ احساس ہونے لگا کہ ہماری سپریٹ ایک سٹیٹ ہونی چاہیے مسلمانوں کی جو ایک قومیت ہے اس میں جو مین پرنسپلز یہی ہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جہاں پہ قانون کا راج ہو سوسائٹی کے اندر اور معیشت کے اندر انصاف ہو برابری ہو انصاف کے تقاضیوں کو مدنظر رکھ کے جو بھی کام کریں ہم جتنے بھی سٹیزنز ہوتے ہیں یعنی کہ ذات نسل سیکٹ مذہب ریجن اس سارے ہی چیزوں سے بالاتر ہو کہ سب کو ایک جیسی اپروچنیٹیز دی جائیں ریلیجن ایک دوسرے کے جو مذاہب ہیں ان کو برداشت کریں کلچر مختلف ہیں تو ان کو برداشت کریں انسانوں کی اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہوتے ہیں اپنی جو حقوق ہوتے ہیں اس کو عزت دینی چاہیے اور دوسروں کے جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق کو اور ان کے بھی جو انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے تو یہاں سے پھر جو ہے نا یہ ایک مین تھیم تھا کہ ہماری جو مسلمانوں کی جو نیشنلزم ہے وہ اس کے مطابق ہماری ایک ایسی سٹیٹ ہونے چاہیے جس میں یہ سارے کریکٹریسٹکس پائی جائیں ٹھیک ہے تو یہ سبلائم پرنسپلز یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں باقی یہ جو چیزیں ہیں نا ٹو نیشن تھیوری بغیرہ ہو گیا اور یہ ساری آپ لوگوں نے ایک دفعہ سنی تھا آپ لوگ نے اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں نے بک سے یاد نہیں کرنا باقی انشاءاللہ یہ لیکچر میں ملاقات ہو کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اگر چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کرنے آگر یہ کمنٹ بھی بہت زیادہ کیجئے گا ٹینکیو سوہمار اللہ حافظ